ایپ بی آر نے دوہزار انیس سے دوہزار تئیس تک کوپریٹ انکم ٹیکس اصلاحات نافذ کی اب پرسل انکم ٹیکس اصلاحات لاغو کرنے کے ضرورت ہے تاکہ پرسل انکم ٹیکس کی شرعہ کو بین الاقوامی مجار کے مطابق کیا جا سکے اس زمن میں انکم ٹیکس چھوٹ چھ لاکھ رویے تک کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے اور یہ بھی تجویز ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں میکسیمم ٹیکس لیب میں اضافہ نہ کیا جائے جبکہ ٹیکس لیب میں کچھ رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے اہم نون سیلریٹ افراد کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرعہ پنتالیس فیصد رکھنے کی تجویز ہے نمبر دو برامدات کے لیے نورمل ٹیکس کا نظام اس وقت ایکسپورٹرز کی آمدن پر مجموعی وصولیوں کے لیے ایک فیصد کی شرعہ سے فائنل ٹیکس آئیت کیا جاتا ہے ایکسپورٹز ہماری معیشت کے لیے ریڈ کی ہڈی کی احسیت رکھتے ہیں ہم ایکسپورٹرز کو ہر ممکن سہولت فہم کریں گے اور ان کے مسائل بشمول سیلز ٹیکس ریفنڈز میں ڈیلیز توانائی کے شعبے کے مسائل ویرا کا تدارک کریں گے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طبقہ اپنی آمدن کے مطابق ملک کی پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالے ہوریزونٹل ایکوٹی کے اصول کے مطابق ایکسپورٹرز پر نارمل ٹیکس ریجیم کے تحت ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز ہے ریل اسٹیٹ پر کیپٹل گینز ٹیکس میں ترمیم موجودہ قانون میں ایمومبل پروپٹیز کے کیپٹل گینز پر فائلرز اور نانٹ فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدد کی بنجات پر ٹیکس لگایا جاتا ہے ہولڈنگ کی مدد سے خطہ نظر پندرہ فیصد کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے جبکہ نان فائلرز کے ٹیکس ریٹ مختلف سلیبز کے تحت پنتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ہے اس قدم سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی اسی طرح ہاؤزنگ سیکٹر سے سپیکولیشن کا خاتمہ ہوگا اور عوام کو افورڈیبل ہاؤزنگ کی فرامی میں مدد ملے گی نمبر چار سیکیروٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس کا نیار نظام موجودہ قانون میں فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدد کی بنجات پر سیکیروٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس لگایا جاتا ہے کیپٹل گینز پر ٹیکس نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے یکم جولائی دو ہزار چوبیس کے بعد ہولڈنگ کی مدد سے قطع نظر فائلرز کے لیے پندرہ فیصد جبکہ نون فائلرز کے لیے مختلف سلیپس کے تحت ٹیکس کی شرعہ پنتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ہے پاکستان میں ایمومویبر پروپرٹیز کی منتقلی پر مجووزہ پرگرسیو ویڈھولڈنگ ٹیکس اس وقت فائلرز کے لیے ایمومویبر پروپرٹیز خریدنے پر فلیٹ تین فیصد اور نان فائلرز پر چھ فیصد ٹیکس آئید ہے ایسے لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ پر کبھی ریٹرن فائل نہیں کرتے بلکہ جائدات کی خریداری کے وقت ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے ریٹرن فائل کرتے ہیں مقررہ تاریخ تک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کو یقینی بنانے اور نون فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے کاروبار کی لاغت بڑھانے کی غرض سے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ فائلرز نون فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن جمع کرنے والوں کے لیے تین الگ الگ ریٹس متعرف کرائے جائیں اس حوالے سے ان تینوں کیٹیگریز کے لیے ٹیکس کی شرعہ میں رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے اس مجوزہ قدم کا مقصد نون فائلرز پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانا اور زیادہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے نمبر چھے سپلائی چین میں تاجروں ہول سیلرز اور ریٹیلرز جو سکوپ آف ٹیکس کو بڑھانا اس وقت صرف مقصود کاروباری شعبوں کے ڈسٹریبیوٹرز ہول سیلرز ڈیلرز اور ریٹیلرز سے ایڈوانس انکن ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے تاجروں کو ڈاکیمنٹ کرنے اور نون فائلرز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ تمام کاروباروں کی پوری سپلائی چین کے لیے ایڈوانس ٹیک وصولی کے سکوپ کو بڑھایا جائے نون فائلرز سے ایڈوانس ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرح ایک فیصد سے بڑھا کر دو اشاریہ دو اشاریہ پچیس فیصد کرنے کی تجویز ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا